مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ ہمیں کافی سالوں پہلے لائف دی گئی تھی تو ہم نے اس کا کیا کیا اور پھر ہم لوسی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فرینڈ کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کا فرینڈ لوسی کو ایک بیگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ اس ہوتل میں اندر جا کر ایک آدمی کو دینا ہوگا جس کے بدلے میں ہمیں ون تھاؤزن ڈالر ملے گا اور پھر لوسی کہتی ہے اتنے کم پیسوں میں میں یہ کام نہیں کروں گی اور پھر جب لوسی اسے انکار کر دیتی ہے تب وہ اس بیگ کو ہتکڑی کے ساتھ لوسی کے ہاتھ پر باندھ دیتا ہے اور اسے اندر جانے کو کہتا ہے اور پھر لوسی کو اس کے دوست کی بات کو ماننا پڑتا ہے اور پھر وہ ہوتل کے اندر جا آگئی تھی اور پھر ریسیپشن میں آ کر اس آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا نام مسٹر جینگ تھا اور پھر تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو لوسی کے دوست کو ہوتل کے گیٹ کے اوپر ہی گولی مار دیتے ہیں اور لوسی کو پکڑ کے ہوتل کے ایک روم میں لے آئے تھے اور پھر وہیں پر مسٹر جونگ آتا ہے اور اس کے ہاتھ خون میں بھرے ہوئے تھے اور وہ واپس آ کر اپنے ہینڈ واش کرتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے بتاؤ اس بیگ میں کیا ہے اور لوسی اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں جانتی اور اسے کہتی ہے میں نہیں جانتی اس بیگ میں کیا ہے مجھے تو میرے دوست نے بس کہا تھا یہ بیگ آپ کو دینے کے لیے اور پھر وہ لوسی کو اس بیگ کو کھولنے کا کوڈ بتاتے ہیں اور لوسی سے اسے کھولنے کو کہتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کیا ہے اس بیگ میں کیا کوئی بم ہے اور پھر جینگ کہتا ہے تم خود کھول کر دیکھ لو ہو سکتا ہے بم ہو کیونکہ مجھے تمہارے دوست پر یقین نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور پھر لوسی یہ سن کر کافی ڈر جاتی ہے اور وہ اس باکس کو کھولنے سے انکار کر دیتی ہے اور پھر جینگ کے لوگ اس کو گن دکھاتے ہیں تب وہ ڈر جاتی ہے کہتی ہے ویٹ ویٹ میں کھولتی ہوں اور پھر جب لوسی اس باکس کو کوڈ لگا کر کھولتی ہے تب اسے اس کی اندر سے چار بلو کلر کے پیکٹ نکلتے ہیں جو کسی قسم کا ڈرگز تھا اور پھر جینگ کے لوگ اس ڈرگز کو چیک کرنے کے لیے ایک آدمی کو لے کے آتے ہیں اور پھر وہ آدمی جب اس ڈرگز کو لیتا ہے تب وہ عجیب سے کام کرنے لگ جاتا ہے اور پھر پاگلوں کی طرح ہنس بھی رہا تھا اور جینگ کو اس آدمی کی بات اچھی نہیں لگتی اور وہ لوسی کے سامنے اس آدمی کے سر میں گولی مار دیتا ہے اور پھر اب وہ جینگ لوسی سے کہتا ہے میں تمہیں ایک جوب دینا چاہتا ہوں اور پھر لوسی کہتی ہے نہیں میں کوئی جوب نہیں کرنا چاہتی مجھے بس یہاں سے جانا ہے اور پھر اس ٹائم جینگ کا ایک آدمی لوسی کو ایک پنچ مارتا ہے جس سے لوسی بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک پروفیسر نظر آتے ہیں جو اپنے لیکچر میں سب لوگوں کو بتا رہے تھے زمین پر رہنے والا ہر جانمر اپنے دماغ کا صرف تین پرسنٹ حصہ ہی استعمال کر پاتا ہے لیکن انسان ان سب چیزوں میں سب سے آگے ہے جو اپنے دماغ کا دس پرسنٹ حصہ استعمال کرتا ہے لیکن ڈالفن فیش انسانوں سے بھی آگے ہے وہ اپنے دماغ کا ٹونٹی پرسنٹ حصہ استعمال کرتی ہے یعنی وہ انسانوں سے بھی زیادہ ذہین ہے لیکن پروفیسر کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا ٹونٹی پرسنٹ حصہ استعمال کر لے تب وہ اپنی باڈی کو فل کنٹرول میں رکھ سکتا ہے تو اگر انسان کا دماغ ٹونٹی پرسنٹ کام کرنا شروع کر دے تو وہ سامنے والے انسان کو بھی استعمال کر لے تو پھر کیا ہوگا تو پروفیسر کہتے ہیں اس بارے میں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ تب کیا ہوگا اور پھر دوسری طرف لوسی کو ہوش آتا ہے تو اس کے پیٹ پر پٹی لگی ہوئی تھی اور اسے کافی درد ہو رہی تھی اور اسے لگتا ہے ان لوگوں نے اس کے باڈی کے اندر کوئی حصہ کاٹ دیا ہے اور پھر جب وہ باہر جانے لگتی ہے تب وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو لوسی کو پکڑ کے مسٹر جانگ کے سامنے لے آتے ہیں اور پھر لوسی وہاں پر پوچھتی ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بتاؤ مجھے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے ٹینچن نہیں لو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا بس تمہارے پیٹ کو کاٹ کر اس میں ڈرگز کے پیکٹ کو رکھ دیا ہے اور پھر وہاں پر تین اور لوگ بھی لے کر آتے ہیں جن کے پیٹ میں بھی ڈرگز کو رکھا گیا تھا اصل میں ان چار لوگوں کے پیٹ میں ڈرگز رکھی تھی کیونکہ ان لوگوں کو نے الگ الگ جگہ پر ڈلیور کرنا تھا اور اگر ان لوگوں میں سے کسی بھی انسان نے ہشاری کرنے کی ٹرائی کی تو ان کی فیملی کو مار دیا جائے گا اور پھر جینگ کے لوگ ان لوگوں کے موہ پر بلیک کپڑا ڈال کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوسی اپنے آپ کو ایک بند روم میں دیکھتی ہے جہاں پر لوگ تھے جن کے لیے لوسی وہ ڈرگز لے کر آئی تھی لیکن وہ لوگ لوسی کے ساتھ کافی بیڈ بیہویر کرتے ہیں اور جب لوسی انہیں روکتی ہے تب وہ آدمی لوسی کو ماننے لگا تھا اور وہ لوسی کو نیچے گرا کے اس کے پیٹ میں زوڑ زوڑ سے ٹانگیں مارتا ہے جس کی وجہ سے لوسی کے پیٹ میں جو ڈرگز کا پیکٹ تھا وہ پھٹ گیا تھا اور پھر ڈرگز اس کے بلیڈ میں شامل ہو گیا تھا اور پھر اس ڈرگز لوسی کی باڈی میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی کچھ عجیب طرح ہونے لگی تھی اور وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کی باڈی اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور پھر جب اسے ہوش آتا ہے تب لوسی اب نارمل ہو گئی تھی اور وہ پہلے جیسی لوسی نہیں تھی اور پھر جب وہ آدمی دوبارہ دوبارہ سے اس کے پاس اندر آتا ہے جو پہلے لوسی سے بیٹ بھیہویر کر رہا تھا اور پھر اب لوسی اسے کافی مارتی ہے اور پھر اسے اسی جگہ سے باہر نکل آتی ہے اور باہر بیٹھے سب لوگوں کو بھی مار دیتی ہے اور اس فائٹ میں لوسی کو بھی گولی لگی تھی لیکن وہ بہت ہی آسانی سے اس گولی کو اپنی بوڈی سے اپنے ہی ہاتھ سے نکال دیتی ہے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے لوسی کو کوئی پین ہی نہیں ہو رہی تھی اور پھر لوسی اس جگہ پر جگہ سے باہر نکل کر کچھ اور لوگوں کو گن سے مار دیتی ہے اور پھر ٹیکسی لے کر ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر کچھ ڈاکٹر ایک پیشن کا آپریشن کر رہے تھے اور پھر جب لوسی سکنین پر اس مریض کا دماغ دیکھتی ہے جس کے بعد اسے وہ گولی مار دیتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے یہ آدمی ویسے بھی مرنے والا تھا مگر لوسی کیسے جانتی تھی وہ مرنے والا ہے شاہد دوسری پر اس ڈرگز کا اثر تھا اور اس کا دماغ اب 20% کام کر رہا تھا اور پھر وہ ڈاکٹر کو کہتی ہے میرے پیٹ میں ڈرگز کا پیکٹ ہے جلدی سے میرا پریشن کرو اور اس ڈرگز کو باہر نکالو اور پھر ڈاکٹر گن دیکھ کر ڈرگ جاتا ہے لیکن اس کے پاس لوسی کی بات کو ماننے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد لوسی اپنی مام کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے مام میں سب کچھ فیل کر پا رہی ہوں یہ ہوا اور زمین کی آواز اور اپنے اندر کی آواز سب کچھ اور مجھے اپنا سارا بچپن یاد آ رہا ہے اور اپنی مام کے ساتھ فون پر رونے لگتی ہے اور پھر ڈاکٹر نے اپریشن کر کے ایک پیکٹ لوسی کے پیٹ سے باہر نکال لیا تھا اور ڈاکٹر یہ ڈرگز کے دیکھ کر پرشان ہو گیا تھا کہ اتنا سارا ڈرگز لوسی کی باڈی میں چلا گیا ہے اور یہ کیسے زندہ ہے اور پھر لوسی ڈاکٹر سے کہتی ہے میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی اور پھر وہ اب ٹھیک ہو کر جینگ کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کے سب لوگوں کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے اور پھر وہ جینگ کے پاس جاتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ میں نائف مار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے بتاؤ باقی لوگ کہاں پر ہیں جن کی باڈی میں تم نے ڈرگز رکھا ہے اور پھر جینگ جب کوئی آنسر نہیں دیتا تب لوسی اس کے دماغ کو پڑتی ہے اور جسے لوسی کو ان لوگوں کی لوکیشن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جہاں پر انہیں بھیجا گیا تھا کیونکہ لوسی کا دماغ اس ڈرگزی وجہ سے کافی تیزی سے کام کر رہا تھا اور پھر وہ اب سب کچھ دیکھ سکتی ہے لیکن دھڑکن کیسے زمین پر پیدا ہوتی ہے اور پھر لوسی اپنی فرینڈ کے گھر آتی ہے جہاں وہ اس کا لیپٹاپ یوز کرتی ہے اور پھر پروفیسر کے بارے میں پتا کرتی ہے جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جو دماغ کے اوپر لیکچر دے رہے تھے جس کا نام سیمیول تھا جو 20 سال پہلے انسانوں کے دماغ پر ریسرچ کر رہے تھے اور لوسی ان کے بارے میں سب کچھ پتا کر کے انہیں کال کرتی ہے اور پھر لوسی انہیں بتاتی ہے میں آپ کی ویب سائٹ پر 7000 پیجز کو ریڈ کر لیا ہے اور میں نے آپ کی پوری ریسرچ پر بھی پڑھ لی ہے جو مجھے زبانی یاد ہے لیکن پروفیسر کو لوسی کی بات پر یقین نہیں آتا اور پھر لوسی اسی ٹائم پروفیسر کی ٹی وی سکین پر نظر آتی ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کا 28% حصہ استعمال کر لیا تھا اور اب وہ سب الیکٹرونک چیزوں پر کنٹرول کر سکتی تھی اور لوسی انہیں کہتی ہے آپ نے اپنی ریسرچ میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے اور میرے دماغ میں کافی باتیں ہیں میں ان کا کیا کروں اور میں کافی کچھ جانتی ہوں اور پھر پروفیسر کہتے ہیں یہ سب تمہیں باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے اور پھر لوسی پروفیسر سے ملنا چاہتی تھی اور پھر سب سے پہلے وہ فیس بدل کے ائرپورٹ پر جاتی ہے جہاں پر لوسی کو وہ لوگ ملتے ہیں جن کی بوڈی میں جینگ نے ڈرگز رکھا تھا اور پھر لوسی اس بارے میں پولیس کو بتا دیتی ہے اور ساتھ ہی اس کی سکرین پر ان کی پکچر بھی سینڈ کر دیتی ہے اور پولیس اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے اور پھر لوسی نے اپنے دماغ کا فورٹی پرسن حصہ استعمال کر لیا تھا اور پھر لوسی کے جسم میں جو سیل تھے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کی بوڈی جلنے لگ رہی تھی اور پھر وہ جلدی سے واش روم میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے اور پھر جلدی سے ڈرگز کے پیکٹ کو نکال کے لینے لگی تھی اور اس سے لیتے ہی وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تب وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور پھر لوسی اپنے دماغ کا فورٹی پرسن حصہ استعمال کر پا رہی تھی اور پھر وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو لوسی کو پکڑنے آئی تھی اور پھر لوسی اپنی پاور کا یوز کرتی ہے اور پھر اس نے انسپیکٹر کے علاوہ جتنے بھی پولیس والے تھے سب کو بھیوش کر دیا تھا جیسا کہ پروفیسر نے بتایا تھا اگر کوئی انسان اپنے دماغ کا فورٹی پرسن سے زیادہ کا استعمال کرے گا تب وہ دوسرے لوگوں کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر لوسی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا تھا کیونکہ جیسے جیسے وہ زیادہ ڈرگز لے رہی تھی اس کا دماغ بھی زیادہ سے زیادہ کام کر رہا تھا اور پھر دوسری طرف جو لوگ پکڑے گئے تھے انہیں ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کی بوڈی میں سے ڈرگز نکالا جا سکے اور پھر لوسی بھی انسپیکٹر کے ساتھ ہسپیٹل آ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھ پا رہے تھے لوسی کے دماغ کی پاور اتنی زیادہ ہو گئی تھی وہ پوری سیٹی کی فون کالز کو سن رہی تھی اور پھر تابعہ اسے پتا چلتا ہے جینگ کے لوگ بھی ہسپیٹل میں پہنچ گئے ہیں اور پھر لوسی بھی جلدی سے ہسپیٹل کے اندر آتی ہے اور وہاں پر جینگ کے لوگ پہلے ہی کھڑے تھے جو لوسی کی طرف گن رکھ کر کھڑے ہوئے تھے مگر وہ لوگ لوسی کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو پاتے اور وہ سب لوگوں کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور ان کی گنز بھی اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں اور پھر لوسی ان لوگوں سے وہ بیگ لیتی ہے جس میں ڈرگز ہی اور پھر انسپیکٹر کو دیتی ہے اور کہتی ہے تم میرے لیے ایک ریمائنڈر کی طرح ہوں جیسے کہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور پھر وہ انسپیکٹر کو لے کر پروفیسر سومل کو ملنے چلی جاتی ہے مگر جینگ نے لوسی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لوسی کا پیچھا کرتا ہے اور پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں پروفیسر سومل نے سب ڈاکٹر اور پروفیسر کو جمع کر لیا تھا جو اپنی اپنی ریسرچ میں ماسٹر تھے اور پھر وہاں پر سب لوگ لوسی بھی آگئی تھی لوسی کو دیکھ کر کافی حیران تھے لیکن ایک ڈاکٹر لوسی پر شک کر رہا تھا پھر لوسی اس ڈاکٹر کو پکڑ کر اس کے بارے میں بتاتی ہے جب تمہاری بیٹی چھ سال کی تھی اس کی دیتھ کار ایکسیڈن کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ یہ سن کر کافی حیران ہو گیا تھا کہ کیونکہ اس بارے میں آج تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور پھر اسی وجہ سے سب لوگ لوسی پر یقین کرنے لگے تھے اور وہ سب لوگوں کو وہاں پر انفرمیشن دیتی ہے جس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتی تھی اور پھر وہ اپنی باڈی میں مونٹینز کے بدلنے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے ہاتھ کو ڈبل کر لیتی ہے اور کبھی سنگل کر لیتی تھی اور لوسی کرتی تھی ہمیں ہمیشہ یہی سمجھایا جاتا ہے لوسی کہتی تھی ہمیشہ یہی سمجھایا جاتا ہے ون پلس ون ٹو ہوتے ہیں اصل میں یہ نمبر ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نمبر تو انسان نے خود کو سمجھانے کے لیے بنائے ہیں تاکہ انہیں سب چیزیں آسانی سے سمجھا جائیں اور پھر پروفیسر سومل کہتے ہیں اور دنیا میں میتمیتک پر نہیں چلتی تو کیسے چلتی اور پھر لوسی انہیں سمجھاتی ہے کہ ایک گاڑی ہے جو بہت تیز چل رہی ہے اور جلدی جلدی اتنا تیز چل رہی تھی کہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی اصل میں سب سے زیادہ ضروری ٹائم ہے اور اس ٹائم کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے اور پھر وہاں پر مسٹر جینگ کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ بیلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں پھر انسپیکٹر لوسی کو کہتا ہے ہم جینگ کے لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روک پائیں گے اور پھر لوسی اپنی بوڈی میں ڈریپ سی پی ایچ فورڈ لگوا لیتی ہے جو وہ ہسپیٹل سے لے کے آئی تھی اور پھر وہ پروفیسر کو کہتی ہے میں ایک کمپیوٹر بناوں گی اور اپنی ساری انفرمیشن اس میں سیف کر دوں گی پھر آپ اس کو پین ڈرائیو میں سیف کر لینا جو لوگوں کی ہیلپ میں کافی کام آئے گی اور پروفیسر جانتے تھے اتنی زیادہ ڈوز لینے کے بعد لوسی بچ نہیں پائے گی اور لوسی بھی اس بات کو جانتی تھی مگر وہ اب خود کو سیکریفائیو کرنے لگی کرنے کے لیے ریڈی تھی اور لوسی اپنے دماغ کا سیونٹی پرسنٹ حصہ استعمال کرتی ہے جس سے وہ روم سے میٹل کی چیزوں کو یوز کر کے ایک بہت بڑا کمپیوٹر بنا لیتی ہے جس کے اندر وہ ساری انفرمیشن سٹور کرنے والی تھی اور پھر وہ اپنے دماغ کا ایٹی پرسنٹ حصہ یوز کر کے کمپیوٹر ریڈی کر لیتی ہے جو اس قسم کی انفرمیشن کو سٹور کر سکتا ہے اور پھر لوسی اپنے دماغ کا استعمال اتنا کر لیتی ہے تب وہ ٹائم کی دوسری سائٹ پر چلی گی تھی اور ہزاروں سال پہلے پیچھے جا کر جہاں پر زمین پر ڈینسول تھے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پھر جب وہ پیچھے جاتی ہے تب اس ٹائم میں پہنچ گئی تھی جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا لیکن صرف چند ہی انسان تھے لیکن وہ بھی جانور کے روپ میں اور پھر لوسی واپس آتی ہے اور وہ جیسے جیسے اپنے دماغ کا یوز کر رہی تھی تب ہی اس کی بوڈی غائب ہو رہی تھی اور پھر جب وہ 99% اپنے دماغ کا یوز کرتی ہے تب وہ اسمان کے اس حصے میں چلی جاتی ہے جب زمین کا ایک حصہ بنا تھا اور پھر وہاں پر جینگ بھی آ گیا تھا اور اس سے پہلے وہ لوسی کو مارتا وہ اپنے دماغ کا 100% حصہ یوز کر کے غائب ہو گئی تھی اور وہیں پر وہ انسپیکٹر آ جاتا ہے جس نے جینگ کو بولی مار دی مار دی تھی اور وہ لوسی پروفیسر کو آ کر پین ڈرائیو دیتی ہے جس میں اس نے اپنے دماغ کے سارے ڈیٹا کو سٹور کر دیا تھا اور پھر انسپیکٹر پوچھتا ہے لوسی تم کیدھر ہو اور تب ہی اسے اس کے موبائل پر میسی جاتا ہے I am everywhere یعنی میں ہر جگہ پر ہوں اور اب ہم کہانی کے سٹارٹ میں آتے ہیں کیونکہ اربوں سال پہلے ہمیں زندگی میں ملی تھی مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کیا سمجھا اپنی لائف کو اور ہمیں بہت ہی advance system دیا گیا ہے اور ہم پیسے بنانے کے لئے بوڈی کا use کرتے ہیں مگر اپنے دماغ کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے